دیکھیں اس صورت حال تعلق ہے یہ تو یہ دون لیگز کے اوپر جو گرمہ گرمی ہوتی رہی ہے یہ اسی کی کنٹینویشن ہے چونکہ چودری صاحب نے اس دن بھی بڑی سخت زبان استعمال کی اس کا غد عمل بھی آیا میڈیا میں بھی آیا اپوزیشن کی طرف سے بھی آیا اور میرے خیال سے وہ جہاں تک مجھے بھی تھوڑی بہت اطلاعات ملی ہے کہ نصار صاحب کے اوپر کافی برہم ہیں عواج پاکستان تو یہ میرے خیال سے یہ وہ ٹاگ آف وار بھی ہو رہا ہے لیکن یہ سوچنا چاہیے انٹیئر منسٹروں کو جب وہ اس طرح کی بیان دیتے ہیں تو وہ اصل میں اپنی کارکردگی جو ہے نا اس کو بھی ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھئے نیشنل ایکشن پلان جب سے بنا ہے اور نیکٹا جو ادارہ ہے وہ بھی انٹیئر منسٹری کو انڈر آ گیا تھا انہوں نے اس کو اپنی ڈوٹیفکیشن کارک پا لیا تھا پہلے پی ایم کے انڈر ہوتا تھا نیکٹا کو کوئی وسائل نہیں ملے اس کے جو مختلف کام ہونے تھے وہ نہیں ہوئے اور جو کئی ایسی دیگر جو نطاعت ہیں نیشنل ایکشن پلان کے وہ بھی انٹیئر منسٹری اور سویلین حکومت نے کر کے تھے تو یہ سنگل آوٹ جو کرنا ہوتا ہے وہ میرے خیال سے سیاسی زیادہ معاملہ ہے اور ٹیکنیکل کام ہے اور یہ اگر اس طرح سے سویل ملٹری جو پولز ہیں وہ آپ اس میں کشم کشمے رہیں گے تو دیکھئے میں نے پہلے بھی یہی بات کئی ہے یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ پاکستانی جو ہیں ان کو اس چیز سے نہیں غرص کہ بھئی آج کون اوپر بیٹھا ہے وزیراعظم ان کو اپنی جان و مال کا تحفظ چاہیے ان کو روزگار چاہیے اور ان کو ایک انوائرمنٹ چاہیے اور اگر اس طرح ہوتا ہے بھائے تو لوگوں کا جمہوریت سے بھی پھر اتقاد جائے وہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر جمہوریت کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کانسٹنٹ ٹینشن کی حالت میں آپ رہیں تو پھر لوگ سوال اٹھاتے کہ بھی اس سے ہمیں کیا مل رہے ہیں